اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینک یو تینک یو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا کل جو کہانی میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کی تھی وہ میں ایک دو دن پہلے ہی ریکارڈ کرتا ہوں اس کے بعد جا کے وہ آپ دیکھتے ہیں اور پھر نیچے کومنٹس آتے ہیں پھر میں دو تین دن دیکھتا ہوں کہ نیچے کیا کومنٹس آئے ہیں تاکہ اس حساب سے پھر میں نئی کہانی ریکارڈ کروں تو آج نیکس ڈے میں اگلی کہانی ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تو یقیناً آپ کا وہ جو کل کا فیڈبیک میں پڑھوں گا آگے جس میں آپ بتائیں گے کہ جنات کے متعلق مزید آپ کو سننا ہے یا سٹوریز ہی سناؤں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کا جیسے فیڈبیک پڑھ لوں گا تو اسی حوالے سے آگے سٹوریز ریکارڈ کروں گا آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے آمیر بلال نے بھیجی ہے لاہور سے آپ لوگ میری کہانیاں سنتے ہیں وہ زندگی سے جڑے ہوئے سچے واقعات جو کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں اپنی جب وہ کہانی وہ سٹوری مجھے بھیجتے ہیں تو اس لمحے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے کیا فیل کیا تھا کیا خوف ان کے اوپر تاری ہوا تھا کیا فیلنگ تھی ان کی اور وہ منظر کیسا تھا تو میں اس کہانی کی اصل میں منظر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایسے لفظوں کا چناؤ کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی سنتے ہوئے اس انداز میں محسوس ہو کہ آپ بھی اس کہانی کا حصہ ہیں جس کی کہانی میں سنا رہا ہوں نہ صرف اس لمحے اس کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ بھی اس جگہ پہ موجود ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جب کہانی کو میں سناتا ہوں تو لازمی سی بات ہے جب تک آپ ایک ماحول نہیں کہانی کا بنائیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اس جگہ پہ ہیں یا آپ اپنے گھر بیٹھیں یا اس کہانی کے اندر موجود ہیں تو اس لیے آج شروع میں یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہانی وحسے میں سناوں تو شاید تس سے پندرہ منٹ میں کہانی ختم ہو جائے گی یہ بھی ہوا تھا ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا ایک دفعہ یہ بھی ہوا ایک دفعہ یہ بھی ہوا اور کہانی ختم تو اس لیے وہ واقعات جو زندگی کے ساتھ جڑے ہیں لوگوں کے انہوں نے مجھے بھیجا جس طرح آمر بلال صاحب نے آج مجھے بھیجا ہے کافی زیادہ واقعات ہیں اور جو جو ان کی کہانی میں سنتا جا رہا تھا وائس میسج میں تھی تو مجھے خود ایک خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یار ماشاءاللہ بہت بریو بندے ہیں جن کے ساتھ اتنے واقعات ہوئے ہیں اور ان کا جگرہ ہے یہ سب برداشت کیا انہوں نے تو میں اس لیے آج کل یہی کرتا ہوں کہ واقعات کو جلدی سے ایک سٹوری میں سمو دینا بھی میرے لیے آسان ہے آپ کہیں گے تو ایک ہی سٹوری میں اس کو میں ختم کر دوں کہ وہ واقعات جلدی سے سنا دوں ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہو گیا تھا ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا ایک دفعہ یہ بھی کھانی ختم لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اس کو میں جس طرح کوشش کر رہا ہوں آج کل اگر وہ لمبی ہو رہی ہے تو بورنگ نہ ہو نیکس ڈے اس کو میں پارٹ ٹو کر دیتا ہوں آمیر بلال صاحب کہتے ہیں لاہور کے ایک ہسپتال میں یہ ملازمت کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو میں فرضی کرتا ہوں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ انسان جو مجھ اپنی کہانی بھیج رہا ہوتا ہے ابھی بھی اپنے ادارے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اس کا نام بتانا لوکیشن بتانا اس کی نوکری کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو میں لفظوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہوں تاکہ کہانی بھی حقیقت میں آپ سن لیں اور آپ کو وہ جگہ بھی پتا نہ لگے ان کے لیے ایک پرابلم نہ بنے یہ ایک ایسی نوکری تھی جہاں پہ مختلف مریض لائے جاتے تھے جن کا نہ صرف علاج ہوتا تھا جس طرح ہر سرکالی ہسپتال میں یا پرائیوٹ ہسپتال میں علاج ہوتا ہے یہ تھوڑی سی مختلف نویت کے مریض ہوتے تھے کچھ ایسی عادات کے مریض جن کی عادات کو بری ان عادتوں کو چھڑوانے کے لیے اس ہسپتال پرائیوٹ ہسپتال کے اندر لائے جاتا تھا دن کو بھی لوگ کام کرتے تھے اور رات کی شفٹ میں بھی بہت سارے لوگ کام کرتے تھے اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں میں جس میں عامر بھی شامل ہیں بہت سارے دفعہ ایسی بھی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنے گھر پہ موجود ہے تو آپ نے وہیں پہ آج رات کو یا آج دن کو ڈیوٹی دینی ہے دیکھ بال کرنے ہوتی تھی ایسی ایک دفعہ عامر صاحب کو کہا گیا کہ آج رات آپ کی ڈیوٹی لگائی گی ہے لاہور کے اندر جو فلان جگہ ہے وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے ایک مریض ہے دس بجے آپ پہنچ جائیے گا جو آپ سے پہلے لڑکا وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہوگا وہ واپس آ جائے گا آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی اور صبح تین ساڑھے تین بجے آپ واپس آئی جائے گا ایک اور لڑکا آپ کی جگہ پہ آ جائے گا یہ کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچ گیا میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور جب تین ساڑھے تین بجے ایک لڑکا وہیں ڈیوٹی پہ آ گیا اس نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اس گھر میں پہنچ گیا میں نے سارا کچھ اس کے ہینڈ اوور کیا اور میں نے اجازت چاہیے کہ ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں میں نے اپنے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا نہ بہت زیادہ گرمیاں تھی نہ بہت زیادہ سردیاں یہ ایک ایسا موسم تھا جس کو تھنڈا میٹھا موسم کھا جاتا ہے کہ جیکٹ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں لگتی ایسے موسم میں جب آپ بائیک پہ جائیں تو اس وقت ضرور تھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ پیدل چلیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بائیک سٹارٹ کی اور رات کے پونے چار بجے میں وہاں سے روانہ ہوا ڈیفینس کے ایک ایسی ایریے کے اندر میں موجود تھا جہاں میں نے رات ساری نوکری کی تھی اب جلدی تھی گھر پہنچوں اور جا کر سو جاؤں تو جیسے ہی میں وہاں سے ایک جگہ ہے جس کا نام گھوڑا چوک کہا جاتا ہے لاہور کے اندر وہ کہتے ہیں میرا گھوڑا چوک سے اب میں نے کیویلری گراؤنڈ کی طرف جانا تھا تو وہاں پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم کیونکہ جب آپ نے ایک سفر کرنا ہو گھر تک پہنچنا ہو تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹہ جتنا بھی ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹہ تو انسان ضرور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جہاں راستے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے سواری کو چلا رہا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ یادیں اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتی ہیں ایسے ہی سوچویشن سے وہ کہتے ہیں میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا میری سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں تھی میں چلتا چلتا ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ میری ایک سائٹ کے اوپر ایک بہت بڑا شاپنگ پلازا تھا اس کے سامنے میں نے آ کر موٹر سائیکل کی بریک لگائی کیونکہ اشارہ تھا اور اشارہ کا سگنل جس پہ جیسے ہی سبز بطی نے جل جانا تھا گرین سگنل ہوتے ہی میں نے چل پڑنا تھا میں رکا جیسے ہی رکا تو جیسے آپ رکھتے ہیں اور آپ ارد گرد ویسے ہی دیکھتے ہیں اس سڑک پہ بلکل تنہا میں اکیلا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میں ٹریفک کے اشارے پہ رکا ہوا تھا تب ہی میں نے اپنی گردن کو گھمایا اور جیسے ہی میں نے گردن کو گھما کے اس شاپنگ پلازے کی طرف دیکھا جو بلکل اب گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اندر کا منظر گھپ اندھیرہ تھا باہر اس کی روشنیاں جل رہی تھی جو اس کے بورڈ کو جو اس کی دیواروں کو بتاتی تھی کہ یہ ایک مہنگا امیروں کے لیے شاپنگ پلازہ ہے وہیں پہ ہی دو درخت تھے جن کا انچائی تقریباً چودہ پدرہ فٹ انچائی ہوگی وہ تقریباً جڑے ہوئے ہی تھے تھوڑا سا ان کے بیچ میں فاصلہ تھا اتنا فاصلہ کہ ایک کار کھڑی ہو سکتی تھی ان کے بیچ میں اتنا فاصلے کا اندازہ لگا دیجئے کہ جیسے ہی میں نے گردن کو موڑا اس پلازے کی لائٹوں کو دیکھا اور فوراں میری نگاہ ان درختوں کی طرف گئی تو میری آنکھوں نے دیکھا ان دونوں درختوں کے بلکل بیچ میں ایک انسانی جسامت کی طرح کا ایک بلیک سا تھا جس طرح ایک انسان کا وجود ہوتا ہے انسان ہو اور پندرہ سولہ فٹ ستارہ فٹ اونچا ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس چیز کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کا قد ان درختوں سے بھی اوپر جا رہا تھا کیونکہ اس پلازے کی طرف دیکھتے ہی جیسے نگاہ درختوں پہ اور درختوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی اس چیز پہ پڑی کہ یہ کیا ہے جس کی قد و کامت درختوں سے بھی اونچی چلی گئی تھی یقیناً وہ کوئی اگر درختوں کی ہائٹ پندرہ فٹ تھی تو وہ ستارہ اٹھارہ یا بیس فٹ کے قریب ہو گئی تھی اور میں چونک گیا یا خدا یا یہ کیا ہے تب ہی میں نے اس کو غور سے دیکھا نیچے زمین سے دیکھا کہ اس کے اسی طرح پاؤں تھے جس طرح انسان کے پاؤں ہوتے ہیں اس طرح کے پاؤں نہیں نظر آتے جس طرح انگلیاں بھی ہوں ایک شیپ سی نظر آتی ہے یہ ایسے ہی ہے جب انسان کسی لائٹ کے آگے رات کو کھڑا ہو اور اس کا جس طرح سایہ سا بنتا ہے پرچھایہ سا بنتا ہے انگلیس میں جس کو شیڈو بولتے ہیں شیڈو سا بنتا ہے اس شیڈو کے آپ جس طرح دیکھتے ہیں پاؤں جس طرح اس شیڈو کا مو جس طرح اس شیڈو کے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں کلیئر آپ کو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کا سایہ ہے انسان کا شیڈو ہے لیکن ناک مو کان یہ چیزیں بڑی مشکل سے نظر آتی ہیں کان شاید نظر آ جائیں مو ناک نظر نہیں آتا ایسی ہی وہ ایک چیز تھی جس کی قد اٹھارہ بیس فٹ لمبا اس کا قد تھا اور کلیئر میں نے اس کو جس کو دیکھا پاؤں زمین پہ اسی طرح جس طرح انسان کے لمبے پاؤں تھے بہت ہی لمبا پاؤں ایسے بہت ہی لمبا پاؤں اور اس کے بعد اس کا وجود شروع ہو رہا تھا اسی طرح جس طرح انسان کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی دو ٹانگوں تھیں اور دو جو ٹانگیں تھیں ان کے بیچ میں فاصلہ تھا تھا جیسے کوئی پاؤں کھول کے کھڑا ہوتا ہے پاؤں جوڑ کے نہیں اور وہ ٹانگیں اوپر کی طرف جا رہی تھیں اور اس کے بعد وجود ویسے ہی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا جیسے انسان کا وجود اور پاؤں سے اس کو دیکھتے 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 میری گردن بالکل اوپر اٹھ گئی تھی میں اب اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا ان درختوں کی ہائٹ سے بھی قد سے بھی زیادہ وہ چیز وہاں کھڑی تھی ایک دا میرے دماغ میں آیا یہ کیا ہے کسی انسان کا سایہ لیکن کیا کسی انسان کا سایہ اتنا اٹھارہ بیس فٹ انچا ہو سکتا ہے نہیں تو پھر کیا ہے ویسے کسی چیز کی پرچائی بن رہی ہے یہ کیا ہے ابھی ان باتوں کو سوچا ہی تھا سیکنڈز کے اندر ہی ہے سوالات یہ باتیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں کہ اسی لمحے اس کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا اور تب مجھے حساس ہوا جس سایہ کو سامنے کھڑے ہوئے میں نے دیکھا تھا وہ کسی چیز کا سایہ نہیں وہ ایک وجود تھا جب وہ سایہ ہلا تو کلیر ہو گیا وہ ایک بقیدہ وجود تھا وہ ایک ایسی چیز تھی جس کے آر پار میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس کا جسم بالکل کالا سیاہ دھوئے کی طرح تھا لیکن وہ اپنا وجود رکھتی تھی اور وہ اوپر تک کھڑی ہوئی تھی اور تب ہی اس کے اوپر والے سر کی طرف جب میرا دھیان گیا تو اس نے سر کو ایسے جھکایا جسے نیچے وہ میری طرف وہ چیز دیکھ رہی ہے میں نے ان سے ابھی سوال بھی پوچھا کہ کیا وہ مرد تھا یا عورت ان نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں پتا مرد تھا یا عورت یہ میں اس کو نہیں جج کر سکا لیکن اس آئے نے جس طرح میری طرف نیچے اس طرح دیکھا تو میری جان نکل گئی لیکن عامر کہتے ہیں مجھے ہمیشہ اللہ کے کلام پہ بھروسہ رہا ہے فوری طور پہ میں نے اسی وقت آیت القرصی پڑھنا شروع کی اور اشارے کا لحاظ کی ہے بغیر میں نے موٹر سائیکل کو بھگا دیا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اشارہ کھل گیا ہو ہو سکتا ہے اشارہ بند ہو مجھے تو پتا ہی نہیں ہے میں نے موٹر سائیکل ایسا بھگایا کہ بس مجھے یہ تھا کہ جتنی میں سپیڈ موٹر سائیکل کی دے سکتا تھا میں نے اس کی سپیڈ دے دی اور پہلا گئر دوسرا گئر تیسرا گئر چوتھا گئر پانچوہ گئر چھٹا گئر ساتوہ گئر آٹوہ گئر کتنے میں گئر رگا رہا تھا یہ میری خوف کی حالت تھی کہ ایک موٹر سائیکل کے چار ہی گئر ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں سے لگانا ہوتا ہے گئر کو لیکن مجھے نہیں ہوش تھا کہ میں کتنے بس مجھے یہ تھا کہ خوف کی عالم ہے میں مسلسل گئر کی طرف پاؤں مارتا تھا کہ بس جتنا میں اڑا سکتا ہوں اپنے موٹر سائیکل کو بھگا سکتا ہوں کیونکہ مجھے اب یہ لگ رہا تھا جس وقت میں نے اس کو اپنی طرف جھکتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت ایک احساس ہوا تھا جیسے وہ چیز جو اس درختوں کے بیچ میں کھڑی تھی میری طرف جھکی تھی تو اس کا انداز ایسا تھا وہ میری طرف آنے لگی تھی اس کے ہلنے کا انداز ایسا ہی تھا وہ میری طرف آنے لگی ہے کہ بس اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے موٹر سائیکل بھگا دی اور مجھے مسلسل یہ احساس تھا وہ پیچھے آ رہی ہے جتنی اس کا لمبا قد ہے وہ تو ایک قدم رکھتی ہوگی تو دوسرا قدم تو کئی انسان کے بیس پچیس قدم کے برابر تو اس کا ایک قدم تھا تو وہ اگر بھاگنا شروع کر دی تو مجھ سے آگے نکل سکتی تھی مجھے نہیں پتا کہ میری وجود میں کیسے اللہ نے طاقت بخشی کہ میں بس بھائی کو بھگاتا جا رہا تھا بھگاتا جا رہا تھا اور آیت القرسی پڑھتا 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 کافی دور آ گیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی زندگی میں کئی واقعات ہوئے تھے لیکن اتنے بڑی چیز نے مجھے ضرور چونکنے پہ مجبور کر دیا گھر تو پہنچ گیا لیکن حالت بہت خراب تھی بیوی کو محسوس تک بھی نہیں ہونے دیا اب جب آپ کے ساتھ ایسا منظر ہوا ہو تو نید کہاں آتی ہے بے شک آپ تھکے ہوئے ہوں رات کے جاگے ہوئے ہوں لیکن مجھے کافی دیر لگی سونے میں اور آخر کار آیت القرصی پڑھتے پڑھتے میں سو گیا یہ زندگی کے ان واقعات کی شروعات ہو رہی تھی جو اب پتہ نہیں اور کیا کیا میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ کہتے ہیں میں جس ہسپتال میں نوکری کرتا ہوں رات کو جہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے ہسپتال کا یہ وہ والا پورشن ہے جہاں پہ خاص مریض ان کمروں کے اندر سپیشل قسم کے مریض ہوتے ہیں جن کی دیکھ بال کے لیے ہر وقت باہر بندہ موجود ہوتا ہے یہ جو پورشن بنا ہوا تھا ہسپتال کا جہاں پہ میں بیٹھتا تھا یہ ٹی شیپ میں تھا انگلیش کا جس طرح ٹی ہوتا ہے ایک بالکل سامنے کوریڈور سا تھا اس کے لیفٹ رائٹ کمرے بنے ہوئے تھے رہداری سی جس طرح کہتے ہیں ایسی سیدھی رہداری چلتے 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 آئیں تو بالکل آپ کے سامنے ایک کانٹر سا آ جائے گا جہاں پہ میں بیٹھتا تھا میری ایک کول سا ہی کانٹر بنایا جاتا ہے جس طرح ہسپتالوں میں جگہ بنائی جاتی ہے پراپر بیٹھنے کے لیے صرف کانٹر نہیں پراپر وہ جگہ بنی ہوئی تھی میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی کمرے تھے میرے الٹے ہاتھ پہ بھی کمرے تھے پیچھے ایک کمرہ تھا اور بالکل میرے سامنے جو وہ کانٹر جو جگہ میری بیٹھنے کے لیے بنی ہوئی تھی اس کے سامنے بھی ایک رہداری تھی یعنی ٹی شیپ کہلی جیے سامنے بھی رہداری سیدھے ہاتھ پہ بھی رہداری الٹے ہاتھ پہ بھی رہداری اور ان رہداریوں میں کمرے ہی کمرے تھے جن کے براؤن کلر کے گیٹ تھے اور ان میں مریض ہوتے تھے میری جوٹی رات کو اکثر آٹھ نو دس بجے شروع ہوتی اور سیدھے ساڑھے تین چار بجے تک میں وہاں نوکری کرتا تھا ہماری جو اس ہسپتال کے مالک ہیں وہ جنات اور اس طرح کی مخلوق پہ یقین نہیں رکھتے ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسی کوئی مخلوق کا وجود نہیں ہے لیکن کیونکہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں اور ہسپتال کا باقی عملہ بھی میری طرح بہت سارے اس طرح کے واقعات کا سامنا کر چکا ہے شروع شروع میں اسی ہسپتال میں درتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا آپ کی رات کی ڈیوٹی لگا دیں میں نے کہا جی بلکل لگا دیں اور ایسی ہی ایک رات میں اسی اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اسی جگہ پر بیٹھا تھا کہ میری جو سامنے والا کوریڈور تھا جو گلی سے تھی راستہ ستا اس کا ایک دروازہ کھل سا گیا یہ جو کمرے بنے ہوئے تھے ابھی فیلحال سامنے والے جو کمرے تھے ان میں کوئی مریض نہیں تھے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ والے کمروں میں مریض تھے لیکن یہ جو سامنے والی کوریڈور تھا ان کے آمنے سامنے جتنے بھی کمرے تھے یہ خالی تھے اور رات کو اپنی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک آواز آئی ایک دروازہ کھلنے کی آواز تو میرا فوراں دھیان گیا کیا ہوا اور تب ہی نگاہ میری سامنے کی طرف گئی تو وہ سامنے جو راستہ سبنا ہوا تھا اس کے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو وہ دروازہ تھا وہ کھل گیا تھا یہ کیا ہوا ہے رات کا کون سا پہر تھا بارہ کا ٹائم تھا ایک کا ٹائم تھا مجھے نہیں یاد لیکن میں اپنی سیڑ سے اٹھ گیا کہ سب خیریت ہے کوئی مریض تو نہیں آ گیا یہاں پہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ کمرے خالی ہیں بھی یہاں پہ کوئی فرحال پیشنٹ نہیں آیا تو ان کے دروازے بند تھے تو میں چلتا ہوا گیا اس دروازے کی طرف جو ابھی کھل گیا تھا جب میں نے ڈیوٹی کو جائن کیا تھا یہ دروازے بند تھے اور میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے میں نے مزید دروازہ کھول دیا اور اسی طرح آواز پیدا کرتے ہوئے دروازہ کھل گیا جاں میں نے کمرے میں جھانکے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا کیا آیا کوئی مریض تھا جو باتروم میں اٹھ کے گیا ہے کون ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے یہی تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے دیکھنا تو میں اٹھ کے گیا میں چلتا ہوا اندر گیا میں نے باتروم میں بھی جھانکے دیکھا باتروم کا دروازہ کھلا تھا بند ہوتا تو میں سمجھ جاتا نو کر کے پوچھتا کہ سب خیریت ہے اسی کو مدد کی ضرورت ہے تو باتروم کا دروازہ بھی اس انداز میں کھلا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے جھانکے دیکھا لائٹ آن کی کیونکہ اس کی لائٹ بجی ہوئی تھی اندر کوئی بھی نہیں تھا باتروم کے دروازے کی لائٹ بند کی اور میں اسی دروازے کی طرف آیا جو کھل گیا تھا اس کا ہینڈل پکڑا اور اس کو میں نے بند کر دیا میں بھی ہوا کے پریشر سے یا کسی وجہ سے بعضوں کا دروازے کھل جاتے ہیں میں نے اس کو بند کیا اور آ کے سیٹ پر بیٹھ گیا اسی طرح بیٹھے ہوئے رات گزر گئی لیکن اس کے بعد کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا یہ ایک نارمل میرے لیے بات تھی لیکن اگلی ہی رات سیم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اسی کمرے کا دروازہ پھر اسی ساڑھے بارہ ایک بجے کے قریب کیا ہوا ہے اسی کمرے کا دروازہ پھر سے کھل رہا ہے میں جلدی سے اٹھا کل میں ایستہ ایستہ اٹھا تھا کہ شاید کوئی مریض نہ ہو کوئی پریشان نہ ہو جو آج اپنی جستجو کو آج اندر جو ایک وہم سا پیدا ہوا تھا اس کو روپ دینے کے لیے کہ وہم ہے یا سچ ہے بھاگتا وہ اس دروازے کی طرف گیا ہوں کیونکہ جب وہ کھلنا شروع ہوا تھا تو میں تیزی سے اٹھ گیا تھا اور قریب ہی تھا تو دروازے تک پہنچ گیا اور میں نے دیکھا دروازہ ابھی بھی ہلکا ہلکا کھل رہا تھا میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا ہوا کا پریشر ہے کوئی کھڑکی کھلی ہے کیوں کھلا ہے یہ دروازہ تو دیکھا سب کھڑکیاں اندر بند ہیں باتروم اسی طرح اندھیرے میں پڑا ہے گھپ اندھیرہ ہے باتروم میں کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ دروازہ کھل گیا ہے پھر دل کو تسلی دینے کے لیے دروازے کو پکڑا اچھی طریقے بند کیا اس کو دھکا مار کے دیکھا شاید ہوا سے کھل جاتا ہو لاکھ خراب ہو گیا ہو خود کھل جاتا ہو لیکن اس کا کوئی لاکھ خراب نہیں تھا وہ خود سے نہیں کھلتا تھا بیٹھ گیا اور اس رات اس دروازے کی طرف مسلسل دیکھتا رہا لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اس سے اگلی رات جب میں اپنی ڈیوٹی پہ آئے تو سب سے پہلے اسی کمرے کے اسی دروازے کی طرف گیا اور اس کے ہینڈل کو اس کے لاکھ کو جو بھی بنا ہوا تو اچھی طریقے کھول کے دیکھا کہ یہ بند ہے یا آج بھی کھلا ہوا ہے یہ نہ رات کو پھر کسی طریقے کھل دیا اور میرا وہم ہو پتنی کیا ہوا ہے تو میں نے دیکھا اچھی طریقے لاکھ ہے پھر بھی میں نے اس کو کھولا اندر جھانک کے دیکھا کوئی بھی نہیں آج بھی یہ کمرہ کالی تھا میں نے اس کو پھر سے لاکھ کیا اور اس انداز میں بند کیا کہ اب کھل تو نہیں سکتا دیکھا خود سے نہیں کھل سکتا چلتا ہوا آیا اور سیٹ پہ بیٹھ گیا آج دماغ میں وہ دروازہ تھا جس کو میں بند کر کے آئے تھا اور جیسے ہی مقصوص ٹائم ہوا وہ دروازہ خود با خود کھل گیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا آج میں اپنی کرسی سے نہیں اٹھا تھا کیا مجھے پتہ لگ گیا تھا نہ ہی ہوا کا دباؤ ہے نہ ہی ذہن میں خیال آئے تھے کہ کوئی کسی اور کمرے کا بات روم میں جاتا ہے زور سے بند کرتا ہے تو بعض وقت ہو جائے اس طرح کھل جاتا ہے کچھ بھی ایسا اپنے آپ کو تسلی دینے کیلئے ذہن میں آتا ہے لیکن آج کلیئر بات تھی آنے سے پہلے میں نے چک کیا تھا خود سے کھل نہیں سکتا تھا اندر کوئی نہیں تھا میں اس کو اچھی دریقے بند کر کے آئے تھا کہ یہ کھلے نہ اور جب وہ کھل رہا تھا تو ثبوت تھا کوئی ہے جو اس کو کھول رہا ہے اور ایسا ہے جس کو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی اور تب میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق اگر یہاں پہ ہے اس نے مجھے تنگ نہیں کیا دروازے کو کھولا ہے اور روز کھول رہی ہے تو مجھے ٹنشن نہیں لینی میں نے اپنی ڈیوٹی کو سارا انجامت کرنا ہے کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے اور میرے پس اللہ کا قلام قرآن مجید موجود ہے میں بیٹھا اپنا کام کرتا رہا اب اس ہسپتال میں میں آدھی ہو گیا تھا اکثر ہوتا تھا کہ دروازے وہی والا نہیں اور بھی کھل جاتے تھے کبھی کوئی دروازہ کھل جاتا اور کبھی کوئی دروازہ کھل جاتا لیکن اب میں آدھی ہو چکا تھا لیکن ایک رات کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہماری جو نیچے کینٹین بنی ہوئی تھی جہاں پہ اکثر کھانے پینے کیلئے ہم بیٹھتے تھے جب بھی بھوک رکھتی تھی ہم نیچے چلے جاتے تھے وہ کینٹین رات کو دس بجے بلکل بند کرتی جاتی تھی یعنی کچھ بھی آپ کو کھانا پینا ہو تو آپ کو کینٹین پہ رات کو دس بجے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور اپنی اسی سیٹ پہ اسی ٹی شیپ کی بنی ہوئی اسی رہداری اسی کوریڈور میں جہاں پہ ڈیسک سی لگی ہوئی تھی میرا پورا وہ ایک آفیس سا بنا ہوا تھا جہاں پہ میرے علاوہ بھی لوگ ڈیوٹی کرتے تھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایسی خوشبو آئی جیسے کوئی ابھی ابھی زبردست قسم کا آملٹ بنا رہا ہو آملٹ کی خوشبو تھی بہت زیادہ تھی ہاں میرا وہم نہیں ہے یہ آملٹ بن رہا ہے کیا آج کینٹین کھل گی ہے اتنی لیٹ نائٹ میں نے کینٹین پہ رابطہ کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس وقت کینٹین چل رہی ہے کون ہے جو اس وقت رات کو اتنا زبردست آملٹ بنا رہا ہے تو پتہ لگا کینٹین بلکل ہمیشہ کی طرح رات کو جی طرح بند ہو جاتی ہے بند پڑی ہوئی ہے لیکن یہ تو بہت تیز خوشبو تھی آملٹ کی اور جتنے بھی روم تھے کسی میں یہ علاو نہیں تھا کہ کوئی وہاں پہ اپنا کچن بنا سکتا یا کوئی چیزیں پکا سکتا تھا اس کی بلکل اجازت نہیں تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج زیادہ تر کمرے خالی تھے اس پورشن کے ہر پورشن کے اندر کسی نے کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس پورشن کے اندر زیادہ تر کمرے خالی تھے ایک دو کمروں کے اندر ہی تھے اور وہ مجھے میں نے دیکھ کے ان کو سلا دیا تھرات کو بلکل گہری نیند سو رہے تھے وہاں ان کے باس کوئی اس طرح کا سمان نہیں تھا وہ اکیلے پیشنٹ تھے ان کے ساتھ کوئی ایسا لواحکین میں وہ بھی ان کے قریبی رشتداروں میں نہیں تھا کہ وہ کچھ پکا رہا ہو اور وہ ایسے مریض تھے کہ وہ کچھ نہیں بنا سکتے تھے بہت زبردست انڈے کی خوشبو خیل میں کر کیا سکتا تھا سوائے اس کے کس ہنگنے کے کہ بہت زبردست انڈا ہے میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد اب اکثر اسی طرح خوشبو پھیل جاتی کہ ایک رات ایسا ہی ہوا کہ کسی کلیک کو میرے کام کے مجھ سے بات کرنے کے ضرورت پیش آئی اور وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے جب میرے پاس آئے تو آتے ہی ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یار بڑی زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے کیا کھا رہے ہو میں نے کہا مطلب ان نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی زبردست قسم کا آملیٹ کس نے بنایا ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے تم نے کہا ابھی میں نے کہا بالکل بھی نہیں تو اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں نے اسے کہا کینٹین سے وہ آ رہی ہوگی اس نے کہا کینٹین تو بند ہے لیکن یہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم بھی اس خوشبو کو سونگ سکتے ہو جس کو میں اکثر سونگتا رہتا ہوں یہ کبھی آملیٹ کی ہوتی ہے کبھی چائے بنانے کی خوشبو ہوتی ہے کبھی کوئی سالن بنانے کی خوشبو ہوتی ہے کبھی مختلف قسم کی خوشبویں آتی ہیں اور اس کا مطلب ہے یہ صرف میرا وہم نہیں تم بھی اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہو تو اس نے کہا ہاں کلیئر اتنی تیز خوشبو ہے جیسے کسی نے آملیڈ بنایا ہو تازہ آملیڈ اور بلکل قریب بنایا گیا ہو اور وہ میری طرح ہی بولا لیکن یہاں پہ تو کوئی مریض نہیں ہے آؤ جارا کمرے چیک کرتے ہیں کسی کمرے میں کوئی بنا تو نہیں رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے خوشبو آئے تو ہم دونوں اٹھے اور ایک ایک کمرہ جو خالی پڑے ہوئے تھے سارے کمروں کی لائٹیں جلا کے باتروم چیک کر کے دیکھ لیا کسی کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک دو وہ جو مریض تھے جو گہری نیند سو رہے تھے ان کو بھی ہم نے جھانک کے دیکھ لیا کہیں اس کمرے میں سے خوشبو تو نہیں آ رہی ان کمروں سے خوشبو نہیں آ رہی تھی خوشبو اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں میری ٹیبل تھی جہاں میں بیٹھتا تو اس کے قریب سے آ رہی تھی اور سارے کمرے چیک کر چکے تھے کہیں سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی جیسے جیسے میری ڈسک سے آپ دور ہوتے جائیں تو خوشبو کم ہوتی جاتی تھی اور جیسے جیسے اس جگہ پہ جہاں پہ میں بیٹھتا تو اس کے قریب آتے تو وہاں پہ خوشبو تیز ہو جاتی تھی میرے اسی دوست نے کہا یار دور جاتے ہیں تو وہاں خوشبو نہیں آتی جہاں تم بیٹھے ہو اس کے قریب سے خوشبو آتے جہاں جیسے یہاں کوئی بنا رہا ہو میں نے کہا ہاں اللہ کی مخلوق ہے وہ کھاتی پیتی ہے کچھ بناتی ہے میں تو نہیں جانتا لیکن اس خوشبو کو جو میں مسلسل کئی راتوں سے سونگ رہا ہوں جو مختلف کھانے پکانے کی خوشبو آتی ہے تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے جو یہاں پہ بناتی ہے بھر مجھے اسے ڈرنا نہیں اس کا اپنا کام ہے وہ کھائے پی ہے مجھے اس نے کبھی تنگ نہیں کیا تو میں تو اپنا اوکے ہوں اور پھر میں عادی ہو گیا ان دروازے کھلنے کا کہ وہ دروازے بھی کھلتے تھے وہ خوشبویں آتی تھی کہ کوئی کچھ بنا رہا ہے لیکن اس خوشبو کی خاص بات یہ ہوتی تھی انسانی کھانوں سے بہت تیز اور ایسا لگتا تھا بہت ہی لذیز قسم کی خوشبو اتنی لذیز قسم کی کہ میں نے اتنی زبردست قسم کی جیسی خوشبو آتی تو میرا دل کرنا شروع ہو جاتا تھا کہ میں بھی کھاؤں یار کیا کمال قسم کی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح اب میں نے دروازے کھلنے کی اور اس طرح کی جو آوازیں آ رہی تھی تو میں نے کام کیا کیا کہ ہیڈ فون میں نے کان میں لگانے شروع کر دیئے کیونکہ ٹائمنگ تھی ہر چیز کی اٹھ کے یہ ٹائم اتنے بجے کرنا ہے یہ اتنے بجے کرنا ہے سب کچھ مجھے پتا تھا اور باقی ٹائم ایسے فری ہی بیٹھنا ہوتا تھا تو فری بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کانوں میں ہیڈ فون لگا لیں کوئی کوالی کوئی میوزک جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں کوئی کچھ بھی ایسی ہی ایک رات میں اپنی ڈیوٹی پہ آیا وہ جب بتا دیا گیا کہ آج سے کون سے کمروں میں مریض ہیں کون سے کمرے خالی ہیں وہ ڈیوٹی کی آتے ہی جو چار سنبھالنے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے تھے جس طرح صبح میں جانے لگتا تھا جو لڑکا آتا تھا اس کے ہینڈ اوور کرتا تھا اس کو سارا کچھ بتا کے جاتا تھا اسی طرح جب میں ڈیوٹی پہ جوائن کرتا تھا سب کچھ میرے ہینڈ اوور کیا جاتا تھا مجھے بتا دیتا تھا یہ کرنا ہے اس مریض کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس نے مجھے سمجھایا اور وہ چلا گیا جو کام کرنے تھے میں نے اپنے کام مکمل کیے اور میں اپنی اس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور کانوں میں ہیڈ فون لگا دیئے اب اس ٹی شیپ کوریڈور میں سب سو رہے ہیں وہ کچھ مریض جو یہاں موجود ہیں وہ سو رہے ہیں باقی دروازے بند ہیں اگر ان میں سے کوئی کھل بھی جاتا تو آج مجھے آواز نہیں آنی اسی دروازہ کھلنے کی کیونکہ میں نے کانوں میں ہیڈ فون اس لیے لگا دیا تھے وقت گزارنے کے لیے کہ وقت اچھا پاس ہو جائے گا میرے کانوں میں ہیڈ فون تھے اور میں اتنا گم سم سا بیٹھا سن رہا تھا کہ مجھے اب کچھ ہوش نہیں تھا ارد گرد میں نگاہ ضرور مال لیتا تھا میں نید نہیں کر رہا تھا آنکھیں بند نہیں تھیں سویا نہیں تھا جاگ رہا تھا لیکن کانوں میں ہیڈ فون تھے ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوا جیسے کانوں میں تو کوئی ابھی آواز نہیں آ پا رہی تھی کیونکہ ہیڈ فون کی آواز تھی جو میں سن رہا تھا اس کی آواز تھی لیکن ایسے آنکھوں کو محسوس ہوا جیسے آج سامنے والے دو کمروں کے دروازے کھلے ہوں لیکن میں نے توجہ پھر بھی نہیں دی پھر مجھے ایسا لگا جیسے دروازہ کس نے زور سے بند کیا دز جیسے دروازے کو مارا جاتا ہے اور بڑی اونچی آواز پیدا ہوتی ہے اب میں اسی میوزک کو سنتے ہوئے سوچا کہ اٹھ کے دیکھوں پھر میں نے کہا کوئی مریض تو ہے نہیں جس کو میں دیکھوں یہ وہی مخلوق ہے جو روز اس طرح کرتی ہے آج اس نے دروازہ کر غصے سے یا زور سے بند کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اٹھ کے اٹھ کے جاؤں گا دیکھوں گا پھر دروازہ اسی طرح زور سے بند ہونے کی آواز آئی میں نے پھر بھی توجہ نہیں دی کہ فائدہ کیا ہے اٹھ کے جاؤں گا ہوگا تو کچھ نہیں کہ تب ہی میرے بلکل پاس بلکل پاس ایک لڑکی کی ایسے زور سے چیخنے کی آواز آئی جیسے کوئی پورا گلہ زور سے پھار پھار کے گلہ زور سے چیخ مارے اور اتنی زور سے چیخ مارے کہ اس چیخ کو دور دور تک سنا جا سکتا ہے بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں کسی کی ایک چیخ سنتے ہیں وہ خوفناک چیر وہ ایسی چیخ ہوتی ہے کہ کوئی اتنے زور سے گلہ پھار کے چیختا ہے کہ دوسری تیسری منزل سے بھی دور سے وہ چیخ ماری گئی ہوتی ہے لیکن آپ کے کانوں تک پہن جاتی ہے ایسی ہی کسی نے میرے پاس سے زور سے اتنی زور سے چیخ ماری تھی کہ میں ہل گیا پکہدہ مجھے ایسے چھٹکا لگ گیا میں سویا نہیں تھا میں سوچوں میں گم بھی نہیں تھا میں کہوں کہ آنکھیں بند کر کے ریلیکس تھا ایسا بھی نہیں تھا میں بلکل ایکٹیو تھا بلکل ایکٹیو ایسا ایکٹیو جو دروازوں کی طرف دیکھ بھی رہا تھا ایسا ایکٹیو جو لیفٹ رائٹ دیکھ بھی رہا تھا ایسا ایکٹیو جس کے صرف کان وہاں کچھ سننے میں مصروف تھے آنکھیں مسلسل دیکھ رہی تھی وہ جاگ رہا تھا اور جس وقت اس چیخ کو اتنے قریب سے آکے مارا گیا اور میں نے اس چیخ کو سنا تو بقیدہ ایسے میں ہل سے گیا کیونکہ وہ چیخ اتنی اونچی اتنی زوردار تھی مجھے لگا میرا کان کا پردہ پھٹ جائے گا میں نے فوری طور پر اپنے اسی طرف دیکھا جس طرف سے چیخ آئی تھی کہ کون ہے جس نے بلکل میرے پاس آکے چیخ ماری ہے میں نے اس طرح دیکھا تو اس طرح کوئی بھی نہیں تھا پھر میں نے ادھر دیکھا ادھر بھی کوئی نہیں تھا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ اس چیخ کو ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا کہ کہاں سے یہ چیخ آئی ہے چاروں طرف نظریں گھمالی لیکن کہیں سے بھی پتہ نہ لگا کہ یہ چیخ کہاں سے آئی ہے لیکن اتنی زوردار اور اتنی خوفناک چیخ تھی اور اتنی اونچی آواز تھی کہ مجھے لگتا تابی تک میرے کان کے اندر شائن شائن ہو رہی ہے اتنی زور سے کس نے چیخ ماری ہے خدا خیر کرے کیا ہوا ہے میں پھر بھی اٹھا جلدی سے ان کمروں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا جن کمروں کے اندر جھانکے دیکھا مریض تھے کہ کہیں ان مریضوں کوئی ساتھ کوئی ان کے جو آئے ہوتے ہیں رشتہ دار ان میں سے کسی نے کوئی ایسی چیخ تو نہیں ماری ہوتا ہے بعض اوقات جب کوئی روح پرواز کر جاتی ہے کوئی کسی کا پیارہ بچھڑ جاتا ہے تو ایسے ہی خوفناک انداز میں انسان چیختا ہے اور تب ہی میں نے ان کمروں میں بھی جھانک کے دیکھ لیا ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا وہ بند کمروں میں بھی دیکھ لیا لیکن وہ چیخ ایسی بھیانک چیخ تھی کہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکا اور میں چلتا ہوا جلدی سے اس طرف گیا جہاں پہ ایک اور سٹاف تھا میں فوراں ان کے پاس پہنچا اور ان سے سوال کیا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے وہ میری طرف دیکھ کے چونکے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ یہ تو تم سے پوچھنا چاہیے کیا ہوا ہے تم ادھر کیا کر رہے ہو میں نے پوچھا کون چیخ ہے تو مجھ سے بولے کیا مطلب میں نے کہا یار اب یہ ایک چیخ آئی ہے کس کی چیخ تھی کیا ہوا ہے چیخ ہم نے تو کس نے چیخ نہیں سنی تھی دوسرے سے مخاطب کیا اس نے اس سے پوچھا کہ یار چیخ کی آپ کا آواز آ رہی ہے تو سب نے کہا نہیں ہمیں تو کوئی بھی چیخ کی آواز نہیں آئی تو میں حیران ہوا یار ایک کتنی کلیئر چیخ تھی جو میں نے واضح سنی ہے آپ میں سے کسی نے کوئی چیخ نہیں سنی ان نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی بھی چیخ نہیں سنی میں نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے یہ کلیئر چیخ تھی یقین مارو میرے کان میں ابھی تک شائن شائن ہو رہی ہے بہت اونچی آواز میں تھی ان نے کہا نہیں ہم نے کسی نے نہیں سنی اور میں سمجھ کیا اگر ان میں سے کسی کی چیخ نہیں تھی تو پھر آج جو دروازہ زور سے بند ہو رہے تھے اور میں اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا تو شاید کسی نے بہت زورتار چیخ مار کے مجھے توجہ دلائی تھی کہ تم اگر کانوں میں ہیڈ فون لگا کے ان دروازوں کی آوازوں کو نہیں سن رہے آج اٹھ کے نہیں جا رہے دیکھنے کے لیے تو پھر توجہ دلانے کے لیے انہوں نے اس طرح زور سے چیخ ماری تھی اور جب میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا رہا کہ جس نے بھی چیخ ماری تھی وہ ابھی بھی یہاں موجود ہوگی کیونکہ وہ چیخ مارنے والی کوئی لڑکی تھی وہ ایک لڑکی کی چیخ کی آواز تھی اور پھر میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کر لیا کہ کلام پاک پڑھتا رہا تاکہ میرا ڈر ختم ہو جائے میں ڈرتا نہیں تھا اپنے کلیٹ کو بھی کہتا تھا کہ ہاں یار اوپر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے دروازے کھلتے ہیں خوشبو آتی ہے تو کیا ہوا اللہ کا کلام ہے نا اور وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تیری ہی حمت ہے اس حصے میں اور تیرے علاوہ کوئی بھی ڈیوٹی نہیں کرتا صرف تو ہی ہے جو وہاں پہ ڈیوٹی کر لیتا اور کسی کو بھی کہا جائے کہ رات کو تیری وہاں پہ ڈیوٹی ہو کہتا ہے بھائی میں نے نہیں کرنی سیدھا انکار کر دیتا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے نکالنا ہے نکال دو میں نے اس جگہ پہ ڈیوٹی نہیں کرنی اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں تیری حمت ہے بھائی تو بیٹھ کے وہاں پہ ڈیوٹی کر لیتا ہے اور میں پھر سے اپنی وہیں پہ ڈیوٹی دینے لگا روٹین تو اب بھی یہی تھی کہ میں اسی طرح بیٹھتا اپنے کام کرتا لیکن اب بھی خوشبویں بھی آتی ہیں اب بھی دروازہ کھلنے کی آواز آتی دروازہ بند کرنے کی آواز آتی اور میں اٹھ کے چکر لگا لیتا تھا جس دن دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آتی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور جان کے ایسے چکر لگاتا کہ پھر کہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ میں نے اس دروازہ بند ہونے کی آواز کو اگنور کیا ہے اور پھر کوئی میرے قریب آ کے چیخ نہ مار دے ایسی ایک رات میرے پیچھے جو بالکل کمرہ سا تھا وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی اس طرف کھڑکی تھی اردگرد ایسے کمرے تھے میری جو ٹیبل وہ تھی اس کے لیے جگہ ایک پیچھے بقیدہ بنائے گی اسپطال اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ اردگرد کمرے بنائے جاتے ہیں درمیان میں جگہ چھوڑ دی جاتی ہے سٹاف کے لیے اور بالکل یہ میری درمیان والی جگہ تھی یعنی میرے اس سائیڈ پہ بھی کمرے تھے اس سائیڈ بھی کمرے تھے سامنے بھی کمرے تھے اور یہ جگہ جو میری تھی اس کے پیچھے ایک کھڑکی بھی بنی ہوئی تھی اس کھڑکی کو کھولیں تو پیچھے ایک ایسا مکان تھا جو پچھلے آٹھ دس سال سے بند پڑا ہوا تھا بہت بڑا مکان تھا بہت بڑی بیلڈنگ تھی اس کے اندر کھجور کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور بھی کافی درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں سے جب پتتے جھڑتے تھے کھجور کے پتے بھی جھڑتے تھے تو نیچے گرتے رہتے تھے اب دس سال ہو گئے تھے کسی نے آج تک آ کے اس کے اندر صفائی تک نہیں کی تھی اسی طرح وہ پتے سوک سوک کے اکڑ گئے تھے ایسے کہ اگر کوئی ان کے اوپر چلے تو ایسی چرچراہڈ پیدا ہو پتوں کے ٹوٹنے کی کہ شور سمجھ جائے آپ کبھی آموں کے باغ میں جائیں تو آموں کے باغ میں اکثر جو بڑے بڑے آم کے پتے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور جو کشک ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے تو ایک اچھا خاصا شور پیدا ہوتا ہے میں نے ایک راز پروگرام کیا تھا جہاں پہ ایک پچھل پیری عورت بھی ہمارے نظر آئی تھی ریکارڈ ہوئی تھی ارسلان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی وہ پچھل پیری تو وہاں پہ ہم نے پتے جو تھے اسی طرح جب پاؤں رکھتے تھے تو ایسی چرچراہٹ پیدا ہوتی تھی کہ ہمیں خود خوف آتا تھا اور ان پتوں پہ پاؤں رکھنے سے کوشش کرتا تھا میں ٹیم کو بھی کہتا تھا ان پہ پاؤں نہ رکھنا کوئی آواز مش نہ ہو جائے کیونکہ اتنا شور پیدا کرتے ہیں تو اس گھر میں بھی ایسے ہی پتے ہر طرف بکھے ہوئے تھے کہ میں نے کھڑکی کھولی اور میں کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا یہ ٹنڈی ہوا لے سکوں کہ تبھی ایسا لگا پتوں کے اوپر ایک شور سا ہو رہا ہے جیسے ان پتوں کے اوپر کوئی چل سا رہا ہو میں نے جیسے ہی نیچے جھانکے دیکھا اس گھر کے ساتھ ہی باہر کی طرف جو ایک روشنی جل رہی تھی اس روشنی وہ اندر اس گھر کی طرف بھی جا رہی تھی تبھی میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک تقریباً ڈھائی سے تین فٹ کا سایا ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ بڑی ہو لیکن میں اونچائی پہ کھڑا تھا اوپر والا مارا یہ پورشن تھا تو وہ نیچے تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تقریباً ڈھائی سے تین فٹ اس کا قد تھا جیسے ایک ہیولہ ہوتا ہے جیسے کوئی ایک سایا سا ہوتا ہے بقیدہ اس کے ہاتھ بھی یوں ہل رہے تھے میں نے اس کو دیکھا ایسے ہوا پہ اوپر تھا وہ چل نہیں رہا تھا ان پتوں پہ پتوں سے تقریباً ڈیڑھ سے دو فٹ اونچا ہی تھا اس کے پاؤں مجھے نیچے نظر نہیں آ رہے تھے وہ ہوا میں ہی تھا لیکن پھر بھی پتوں سے سرسراہٹ چرچراہٹ ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی پتوں پہ چل رہا ہو جبکہ وہ پتوں پہ نہیں چل رہا تھا جیسے ہی اس ڈھائی سے تین فٹ والے کو میں نے دیکھا جس کا بلکل سر انسان کی طرح تھا بازو تھے لیکن آگے ہاتھ نہیں تھے بازو ایسے پورے جترے انسان کے ہوتے ہیں لیکن آگے آگے ایسے جیسے مٹھی بند کر لیں تو ایسے ہو جاتے ہیں ایسے کوئی ہاتھ نہیں تھے ایسے ہی میں نے اس کو دیکھا اور جیسے ہی میری اس پر نگاہ پڑی تو اس نے اوپر کی طرف بغیدہ یوں مو کیا تو گول سرسا تھا کچھ بھی اس کے اوپر آنکھ ناکھ کان کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک سادہ سا گول سرسا تھا اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو وہ اڑتا ہوا وہ جو سامنے باتھروم بنے ہوئے تھے جو ہمارے ہسپتال کے ہی تھے وہ تیزی سے ان کی طرف گیا اور اتنی تیزی سے وہاں تک پہنچا کہ ایک سیکنڈ بھی سمجھئے کہ بہت زیادہ ہے یعنی ایک سیکنڈ کے بھی اگر دس حصے کر دیے جائیں تو یوں یہاں سے نکلا اور وہاں پہنچ بھی گیا اتنی تیزی سے میں نے اس کو دیکھا یا میں نے اس کو دیکھا اور جیسے اس کا مو اوپر کی طرف گیا تو یوں لگا جیسے ایسے شان کر کے وہ گیا ہے اور باتھروم کے اندر کھڑکی کھلی ہوئی تھی وہ اس کے اندر جلا گیا میں نے اس کو کلیئر دیکھا تھا بہت عجیب سا تھا اور اس رات جب ڈیوٹی میں نے ختم کی تو اپنے کلیگ سے مخاطب کیا وہ تین لڑکے وہاں پہ کھڑے تھے میں نے کہا یار میں نے نا وہاں پہ پیچھے والا جو گھر ہے اس کے اندر ایک کو دیکھا ہے یہ جمعیرات کی رات تھی وہ کہتے ہیں سیچرڈے کو میری آف ہوتا تھا سیچرڈے کی رات کو میری چھٹی ہوتی تھی تو میری جگہ پہ کوئی اور ڈیوٹی کرتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے ایسے ایسے پیچھے کی طرف دیکھا اور اڑتا ہوا باتھروم کی طرف گیا ہے تو آگے سے کہتے ہیں یار تو اب ڈرا نا ہم نے وہاں باتھروم جانا ہوتا ہے اب تو اب اس طرح کی باتیں ہمیں سنائے گا تو ہمارا تو جانا ہی مشکل ہو جائے گا ہمیں اس طرح کی باتوں سے ڈرایا نہ کر یار تو اگر دیکھتا ہے تجھے کچھ نظرت ہے اپنے پاس رکھا کر ہمیں تو کیوں بتاتا ہے ہمیں بتا کے تاکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم باتھروم ہی نہ جا سکیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور وہ کہتے رہے کہ یار کچھ نہیں ہے چھوڑ دے وہہم ایک بندہ کہہ رہا تھا وہہم ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی چھوڑو اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھرس ڈے کی رات تھی جب میں نے دیکھا تھا فرائیڈے کی رات کو بھی میں نے ڈیوٹی کی اور سیچرڈے کی نائٹ کو میری آف تھی اور میری جگہ پہ ایک نیا لڑکا تھا اس کی ڈیوٹی تھی اس نیا لڑکے نے ڈیوٹی کی اور سیم یہی واقعہ اس نے نہیں سنا تھا کیونکہ وہ رات کو آیا تھا اس کو کس نے بتایا نہیں تھا وہ صرف تین لڑکوں کو ہی پتا تھا جن کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا انہوں نے آگے کسی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ باقی بھی ڈر جائیں گے باثروم کی طرف کوئی نہیں جا سکے گا تو اس لڑکے نے جیسے ہی اس کو کھڑکی کھولی اس کا دل کیا اس نے کہا پیچھے کھڑکی کھول کے دیکھوں تو تب ہی اس کو وہی سیم سائز کا ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے اڑتا ہوا باثروم کی طرف چلا گیا تو اس لڑکے نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ جیسے ہی وہ وہاں نیچے سٹاپ پہ پہ پہنچا وہ سمجھ گئے یہ ڈر چکا ہوا ہے چیخیں مار رہا ہے وہ سارے اس کو پکڑ کے نارمل کرنے لگے اور جب وہ نارمل ہو گئے تو اسے پوچھا کیا ہوا ہے اس کو یہاں اس ہسپتال میں آئے ہوئے ابھی بلکل نیا ہی تھا کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میں ایسے کھڑکی کھولی ہے اور میچے میں نے جہاں دیکھا ہے تو وہاں پہ ایک ڈھائی سے تین فٹ کا کالا سیاہ سا تھا اس کا مو نہیں تھا لیکن گول سر سا تھا اس کے بازو تھے ٹانگ تھے وہ ایسے لہرا رہا تھا فضاء میں اور میرے دیکھتے ہی قلیر وہ کوئی جن تھا اڑتا ہوا باتروم کی طرف چلا گیا ہے تو وہ تین لڑکے جن کو میں نے واقعہ سنایا تھا وہ بھی وہاں موجود تھے تو وہ ایک دم دوسرے کی طرف دے کے اشاروں میں کہا کہ اس کا مطبعہ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا یہ بات ہمیں صرف عامر نے بتائی تھی اور اس کا مطبع وہ وہم نہیں تھا عامر نے سچ کہا تھا کیونکہ اب وہی لڑکا سیم کہانی سنا رہا تھا کہ اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی جب کوئی ڈرتا ہے اور اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو یہ بات چھپتی نہیں ہے آگے بھی پھیل جاتی ہے یوں جو ہسپتال کے آنر تھے آنر تھے مالک تھے ان تک بھی بات پہنچ گئے انہوں نے کہا یہ وہم ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا بلیو نہیں تھا جنات پہ خیر انہیں اس طرح بات کو ٹال دیا لیکن اس لڑکے نے کہہ دیا کہ میں رات کو ڈیوٹی نہیں کروں گا اور پھر سے میں تھا میری ڈیوٹی تھی اور وہی جگہ تھی جہاں رات کو بیٹھ کے میں خوشمویں سنگتا تھا کسی پکنے کی کبھی رونے کی آواز سن لیتا کبھی میرے کان کسی کہکے کو سن لیتے دروازے اب بھی کھلتے تھے کبھی کبھی دروازوں پہ جیسے کوئی ناخن لگاتا ہے ایسے ناخن لگانے کی میں آواز محسوس کر لیتا دروازے بند کرنے کی آواز سنتا اسی طرح کھڑکی کھور کے پیچھے بھی دیکھتا تھا لیکن اپنی نوکری کیے جا رہا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ مجھے ڈر تو ضرور لگتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں میں نے پہلے ہی شروع میں کہا کہ ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں کہتے ہیں میں اپنی آیت القرصی پڑھنا شروع کر دیتا اور اپنے آپ کو نارمل کر لیتا وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا کہ وہ جو ساتھ والی بلڈنگ تھی وہ خرید لی گئی کیونکہ کئی سالوں سے بند پڑی تھی ہمیں نہیں پتا تھا مالک کی ڈیلنگ چل رہی تھی اور وہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار ویسی بھی فارق پڑی ہو میں خرید لیتا ہوں اس کو ہسپتال کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ایسے ہی ہوا اور خریدتے ہمیں پتہ لگا جی وہ خرید لی گئی ہے اس کی صفائی کر دی گئی جھاڑ پونچ سارا ختم کر دیا گیا بلکہ رینوویٹ جس طرح کیا جاتا ہے اپنے ہسپتال کے حوالے سے جس طرح اس کے اندر آپ کو جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں یہ بنانا ہے یہاں پہ یہ بنانا ہے انہوں نے ہسپتال کے حوالے سے اس کو سارا سیٹ کر دیا اب وہ بھی اس ہسپتال کی بلڈنگ بن چکی تھی اب مسئلہ پھر وہیں پہ تھا کہ رات کو اس بلڈنگ میں کون نوکری کرے گا کہ لڑکے وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے اور میری وہیں پہ ڈیوٹی لگا دی گئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ ڈیوٹی کروں گا یہ ایک سردیوں کی رات تھی آج کافی زیادہ تھنڈ پڑ رہی تھی میں آج ڈیوٹی پہ رات کو پہنچا وہ لڑکا بیچینی سے میرا انتظار کر رہا ہے تاکہ میں جلدی سے پہنچوں تاکہ وہ میرے ہینڈ اوور کرے اور جائے میں جیسے ہی پہنچا اس نے سب کچھ میرے ہینڈ اوور کیا اس کو بھاگنے کی جلدی سی تھی جیسے وہ خوف زدہ سا ہو اس نے شاید ابھی تک کچھ دیکھا نہیں تھا لیکن اس کو ویسے ہی ڈر اتنا لگتا تھا اتنا محسوس ہوتا تھا تو وہ رہے نہیں سکتا تھا میں آگیا ڈیوٹی کی اپنے جو کام شام تھی کر لیے جب میں فارق وا ڈیڑھ دو بجے کا ٹائم تھا تو بہت زیادہ کیونکہ تھنڈ تھی کمرہ جس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا ایک بڑا سا کمرہ تھا میں نے ہوا والا ایک فین ہوتا ہے جو گرم ہوا پھینکتا ہے وہ میں نے چلا لیا ہیٹر کی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ شدید تھنڈ تھی اور بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے تو میں نے کرسی سے ایسے ٹیک لگایا اور اس ہیٹر نوہ فین کو جو گرم ہوا پھینک رہا تھا جس سے ایک سکون سا ملتا تھا اس کو چلایا تو میرے جسم آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو گیا کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی میں چاہ رہا تھا ایسی بہتر ہے نہ چلا ہوں لیکن آخر تھنڈ سے مجبور ہو کے میں نے چلا لیا ایک کپ کپ ہٹ کا سا احساس تھا وجود میرا کانپ رہا تھا ابھی اس ہیٹر کو چلائے ہوئے کچھ منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرے وجود کو اس کی جو گرمی تھی سکون بکش رہی تھی میں نارمل ہو رہا تھا اور مزہ لے رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایک دم تھنڈ کا احساس ہوا ایک دم تھنڈ کا احساس ہوا اور میں نے آنکھیں کھول دی جو ریلیکس ہو رہا تھا یہ تھنڈ کہاں سے تو ایک دم نگاہ اوپر کی طرف پڑی پنکھا چلنا شروع ہو گیا تھا ابھی وہ فل سپیڈ تک میرا پنکھا جو چھت پر لگا تھا پہنچا نہیں تھا لیکن جیسے ہی چلنا شروع ہوا تھا تو اس سردی کے موسم میں پنکھا بھی شروع ہی ہو تو اتنا وجود کو تھنڈ پہنچتی ہے ایسی تھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں ایک دم چونک سا گیا اور اوپر کی طرف دیکھا تو ابھی پنکھا چلنا شروع ہی ہوا ہے میں ایک دم سے تیزی سے اٹھا اور سیدھا اس سوچ کی طرف گیا تو جو پنکھے کا سوچ تھا کہ یار پتہ نہیں خراب ہے یا کیا ہوا ہے بعض اوقت ہو جاتا ہے سوچ تو میں نے اس کو جا کے جلدی سے بند کیا کٹک کی آواز ہے اور پنکھا بند ہو گیا میں سائیڈ پہ ہی کھڑا رہا تھا کہ اس کی ہوا جو ایک تھنڈی سی ہوا ہے چلنے سے یہ ختم ہو پنکھا رک جائے ہیٹر ابھی بھی چل رہا تھا میں پنکھے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ کیا ہوا ہے کہ پھر سے ایک کانوں میں آواز آئی کٹک شاید سوچ خراب تھا یا کیا تھا سوچ پھر سے آن ہو گیا تھا اور پنکھا دوسری دفعہ بھی چلنا شروع ہو گیا میں نے جیسے دیکھا پنکھا چل رہا ہے وہ ایک احساسی اتنا خوفناک تھا کہ اتنی تھنڈک اور اوپر سے ایک پنکھا جو ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہے میں جلدی سے بھاگا اور جا کے پھر سے سوچ کو بند کر دیا لیکن اس دفعہ بند کر کے تسلی کرنا شروع ہو گیا کیا آیا یہی سوچ خراب ہے یا باقی سوچ خراب ہیں کیا ہو رہا ہے ٹک 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 بار بار کر کے دیکھا کہیں ایسا تو نہیں سوچ خراب ہے یا خود ہی ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے اچھی طریقے تسلی کر دی سوچ بلکل بہترین تھا اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا کئی دفعہ کٹک کٹک کر کے بھی دیکھ لیے باقی سوچ بھی چلا کے دیکھ لیے جب تسلی ہو گئی سوچ خراب نہیں ہے کیونکہ ابھی دوسری دفعہ بھی جب چلا تھا تو میرے ذماغ میں یہی بات آئی تھی چاہتے سوچ کے اندر مسئلہ ہے میں آ کے جب اپنی کرسی پہ بیٹھا تو ابھی میرا دھیان اسی سوچ کی طرف ہی تھا کہ اگر اب کٹک ہوا تو پھر سوچ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اور یہاں جو موجود ہے وہ اس سوچ کو آن کر رہا ہے اور بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آواز کانوں میں آئی کٹک اور جیسے ہی آواز آئی میں سمجھ گیا کسی نے سوچ کو آن کیا ہے میں تیزی سے چلتا ہوا سوچ کی طرف گیا اور با آواز بلند میں نے اونچی آواز میں یہ جملہ کہا اگر آپ کو میرا ہیٹر جلانا برا لگ رہا ہے کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ بھی آگ سے بنے ہیں اور یہ ہیٹر بھی گرمائش پھینک رہا ہے اگر آپ کو یہ ہیٹر اچھا نہیں لگ رہا اور آپ اس کی وجہ سے پنکھا چلا دیتے ہیں تاکہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں یعنی سے پنکھا اس وقت تھنڈک میں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ہیٹر بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو میں ہیٹر کو بند کر دیتا ہوں لیکن آپ پلیز پنکھے کو نہ چلائیں ایک ایسی بلڈنگ جس سے پہلے ہی ڈر چکے ہیں وہ شخص جو یہ کھڑا کہہ رہا ہے وہ خود بھی منظر دیکھ چکا ہے اس کے لان کے اندر کسی کو اڑتے ہوئے باثروم کی طرف شیڈو کو جاتے ہوئے دیکھ چکا ہے ایک لڑکا اور بھی وہی سیم منظر دیکھ لیتا ہے اور اسی بلڈنگ کے اندر رات کے ٹائم آپ بیٹھے ہیں بیٹھنا بھی ایک جگرے والی بات ہے اور وہاں پہ تیسری دفعہ جب پنکھا کوئی چلا رہا ہے آپ اس جنات سے اس مخلوق سے متوجہ کر کے ان کو اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں ایسی باتیں اس کے لیے بھی ایک انسان کا جگرہ چاہیے وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو میرے ہیٹر سے تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو نہیں چلاتا لیکن پنکھا مت چلائیے اور میں نے جاتے ہیٹر بند کیا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کیا لیکن اس کے بعد ہیٹر نہیں چل سکا پھر کمرے کے اندر ایک ایسا سکون آ گیا کہ مجھے لگا کہ اب وہ مخلوق اس ہیٹر کو نہیں چلائے گی لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مخلوق کو میرا بیٹھنا تو برا نہیں لگ رہا لیکن آگ ان کو شاید اس وقت بری لگ رہی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلا واقعہ تھا ابھی تو وہاں پہ اور کئی واقعات ہوتے تھے لیکن میں تھا کہ مسلسل ان واقعات کو اگنور کر رہا تھا عامر کہتے ہیں کیونکہ میں لکھ لیتا ہوں پوائنٹ سارے بہت زیادہ جب اس طرح کی ہوتے ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں ابھی تو ان کی کیونکہ میں واقعات پڑھ رہا ہوں تو بہت زیادہ ابھی واقعات ہیں ایسے ایسے واقعات کہ جب انہوں نے قبرستان میں دیکھا اور اس مخلوق نے جب ان کو ہوا میں لہرا دیا اور چاروں طرف جنات اور چار بزرگ آگئے ایسے کئی واقعات جو ہیں جب عید ملاد نبی پہ ہو گئے تو وہ ان کے باقی ہیں تو میں نے ڈریشن دیکھ رہا ہوں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کہانی کا مزہ ہی مجھے سناتے ہوئے تب آتا ہے جب محول پیدا ہو اور میں لفظوں کو آپ کو اس انداز میں پیش کروں کہ آپ کو لگے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ خود تھے اس کمرے کے اندر آپ ہی بیٹھے تھے وہ ہیٹر آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے آگے پنکھا چلا اور آپ کو گرمی ٹھنڈ محسوس ہوئی تو اس لیے محول بنانا مقصد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کہانی کو میں لمبا کروں یا چھوٹا کروں تو اس لیے آج یہیں پہ اس کا پارٹ ون کر رہا ہوں ابھی کافی واقعات ہیں جو کل کی سٹوری کے لیے کیونکہ کل بھی تقریباً جتنے واقعات ابھی میں نے دیکھے ہیں اتنی ہی جتنی ویڈیو آج بنائی ہے اتنی ہی ویڈیو کل بھی بن جائے گی کیونکہ کئی واقعات ہیں ان کے زندگی کے جڑے ہوئے جو انہوں نے مجھے آگے کے بھیجے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو پارٹ و جو ہیں اس کا کل سناوں گا آج اس سٹوری کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں آمیر بلال کی زندگی کے سے جڑے ہوئے کافی واقعات ہیں جو بہت بھیانک ہیں میری ابھی ان سے تفصیلاً بات ہوئی تھی کیونکہ وہ امریکہ میں اس وقت میں جب کہانی ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت دو تین بجے کا ٹائم ہے اور ان کو جب میں نے کال کی وہ ابھی بھی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ہسپتال میں ہی ہوتے ہیں ابھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ جاگ رہے تھے میں نے ان کو اسلام علیکم لکھا اسی وقت ان کا ریپلائی آگیا والیکم اسلام تو پھر میں نے مزید باتیں ان سے فون کر کے پوچھ لئی ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ہسپتال میں تو کل جی انشاءاللہ اس کی آپ کو پارٹ ٹو سناوں گا تو آج کی کہانی کو ختم کرتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ایسے واقعات جہاں پہ آپ ڈر گئے جہاں پہ آپ نے کسی مخلوق کو دیکھا ہورر کہانی آپ کی مجھے بھیجی ہے انشاءاللہ اس کو بھی میں سناوں گا کہانی آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں وائس میسج ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں وٹس اپ پہ آپ نے کہانی کو سینڈ کرنا ہے لکھ کے کریں یا پھر وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں دونوں صورتوں میں اچھا ایک اور بات خاص جو آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کچھ لوگوں نے کہانیاں مجھے پہلے بھیجی تھی اور وہ کہانیاں میں نے پروگرام میں شامل کر دی اب انہوں نے نئی کہانی بھیجی ہے تو ان کا نمبر دیکھ کے تو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے پرانی مثال کے طور پر ہارار سٹوری نمبر دو سو چار میں نے لکھ کے محفوظ کر دیا آپ کی میں نے کہانی سنا دی آگے چلتا جا رہا ہوں تو آپ نے ایک نئی کہانی بھیجی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا بھول گئے ہیں سٹوری یا کہانی کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اگر آپ نئی کہانی بھی بھیجیں گے پہلے بھی بھیج چکے ہیں تو آخری لفظ آپ نے سٹوری سٹی او آر وی یا اردو میں کہانی ضرور لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں لکھنے گے تو میں تو آگے چلتا ہوا جا رہا ہوں اگر آپ پیچھے کوئی آپ کی کہانی آ سکی ہے تو آپ کا سٹوری یا کہانی اگر لکھا وہ آپ مجھ بھیج دیں گے تو فوراں میں اس کو کھولوں گا اور اس کو پھر نئے نمبر دے دوں گا اگلی بات اگر آپ کی کہانی کہیں آپ سٹوری یا کہانی لکھنا بھول گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کا نمبر آ جانا چاہیے تھا اور ابھی تک نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے سٹوری یا کہانی نہیں لکھا تو دوبارہ جا کے اپنے میسیج کو کھولیے پلے کر کے دیکھیں اگر وائس میسیج ہے پلے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو اس کو دوبارہ سینڈ کریجئے اور نیچے نیچے لکھ دیجئے سٹوری سٹی او آر وی یا اردو میں کہانی لکھ دیجئے تو آپ کی کہانی پرگرام میں شامل ہو جائے گی کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے بڑے عرصے بات کہا جی آپ نے ہماری کہانی نہیں شامل کی جا میں نے کھول کے دیکھا تو سٹوری نہیں لکھا ہوا تھا ان کو میں نے نمبر دے کے سیو ہی نہیں کیا تھا تو اس لیے اس میسیج کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یا تو سٹوری لکھنا بھول گئے ہیں آپ دوبارہ سے سٹوری لکھئے یا اگر آپ پہلے آپ کی کہانی شامل ہو چکی ہے اور نئی کہانی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آخر میں آپ نے سٹوری یا کہانی ضرور لکھنا ہے اور سینڈ کرنا ہے میرا ورس اپ کا نمبر ہے نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے پلس نائن ٹو یعنی جمع کا نشان نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی فائی زیرو زیرو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر یہ تھی آج کی ہارو سٹوری ملتے ہیں اگلی ہارو سٹوری میں اپنا ڈیس ہرہ کیا لکھئے گا خدا حافظ